بہت سارے قیدی ایسے ہوتے ہیں جن کو سزا ہوئی ہوتی ہے کہ اتنے مہینے یا اتنے سال سزا اور اتنا جرمانہ سو ان کی سزائیں پوری ہو چکی ہوتی ہیں لیکن وہ ابھی بھی اندر ہوتے ہیں کیونکہ ان کو بس جرمانے کے پیسے نہیں ہوتے ہیں سو اگر ان کا جرمانہ ایسے لوگوں کا سرکار ادا کر دے تو وہ باہر آ سکتے ہیں اور وہ جو جرمانے ہوتے ہیں وہ کوئی کروڑوں عربوں میں تو ہوتے ہیں جس قسم کے ہوتے ہیں تو وہ سرکار کو کوئی بہت بڑا ڈینٹ نہیں پڑے گا تو اگر اس قسم کی چیزیں یہ کرتے ہیں تو وہ بہتر جیسٹر اسلام علیکم مصبت شوہ میں بہت بہت خوش آمدید میں ہوں اصر نظامی میرے ساتھ میں علی ارطاب شوہ کو پلیز لائک اور شیئر کریں چینل کو زور سکرائب کیجئے گا سر کیسے سر مصبتنس آل اراؤنڈ مزے سر شروع سیدھا ہی کرتے ہیں کرکٹی کچھ خبروں سے تو کرٹیٹری سب سے بڑی خبر جو ہے ٹاپ خبر پاکستان سے البتہ اس کا تعلق نہیں ہے کہ جو ویمنز آئی پی ہے کے اندر آر سی بی رویل چینل چیلنجرز بینگلور کی ٹیم جیت گئی لیکن خبر یہ بھی نہیں ہے خبر اس کے بعد یہ ہے کہ ایک ٹویٹ کے ذریعے جو آپ نے مجھے تکھائی کہ اس کے بعد جو سیلیبریشنز ہوئی ہیں ان کے بینگلوروں میں وہ کوئی ناثنگ شورٹ آف کہ کوئی ورلڈ کپ کو جیت کے ہو یا کسی قسم کی چیز ہو گئی ہو اور یہ ہمارے لیے تو بڑی انہونی سی بات ہے کہ یار ایک تو نمبر فن کے ویمنز سپورٹس کو سیلیبریٹ کیا جارہے ہیں نمبر ون نمبر ٹو ویمنز کرکٹ کے اندر اتنے انتہوزیازم اور نمبر تھری اس کی وجہ سے لوگ نوے سڑکوں پر پیک ہو گئے ہیں تو یہ تو بہت مصبت چیز ہے سپورٹس ٹوٹلی ان کے لیے ویمنز سپورٹس کے لیے سر یہ کمال ہو گیا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی پاکستانی آئی پیل کی بات دو سالوں سے چل رہی ہے پاکستانی پیسل کی ویمنز پیسل کی اور اس میں جو ہے نا جو چھوٹ چھوٹی ہنڈرنسز ہیں جس کی وجہ سے نہیں ہو پا رہا تھا مثلا ایک دفعہ تو ہنڈرنس ٹوٹلی یہ تھی کہ ہم میں سکیجولنگ کا مسئلہ ہے تو ہم کمفٹیبلی انہی دنوں میں کروا سکتے ہیں جب پیسل منز ہو رہا ہو لیکن ہمارے پاس بولٹ فروف وسز کم ہے تو وہ پلیئرز کو کس طرح منج کریں گی جب منز کو چاہیے تو ویمنز کو کس طرح ملے گی اب یہ بات میں کرا لیں بہت چھوٹ چھوٹی چیزیں ہیں اور میرے خیال میں اصل ان کو ڈر یہ ہی ہے کہ اس طرح سے ریسیپشن ملے گی کہ نہیں ملے گی ورنہ یہ مسائل بڑے نہیں ہیں اور یہ جو انڈیا نے ویمنز آئی پیل کروا لی ہے جتنے مہنگے اس کے رائٹس بھگ گئے ہیں اور اس کے بعد یہ جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ سیلیبریشن ہوئی ہے اس سے یہ کلیئر سگنل ہے کہ جی گو اہیڈ کروائیں لوگ دیکھیں گے لوگ انوالو ہوں گے وہی بات ہے لاہور ورسز کراچی میچ وہ کوئی کیوں نہیں دیکھے گا تھوڑا سا شاید ہماری کھلاری جو ہیں ان کو شروع میں پرابلم ہو کہ لوگ جب وہ ہوں گے نا کہ تیری پین نو اگے نکل کے مار تو ان کو لگے گا کہ یہ سارے ہماری بہنوں میں اتنے انٹرسٹڈ کیوں ہیں لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ کچھ عرصہ گزرے گا گالیاں بھی نئی ایجاد ہو جائیں گی اور آپ کو پتہ ہے کہ گالی ایک بڑا ضروری چیز ہے کرکٹ کے لیے کیونکہ اگر کوئی گالی نہیں نکال رہا اس کا مطلب ہے وہ انوالڈ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ مرچنڈائز نہیں خرید میں لگا صرف نہ صرف سٹیڈیون پہ گھروں میں کتنا اہم رول ہوتا ہے کہ مطلب اگر چار لوگ میچ دیکھیں تو پانچ با بندہ اس میں گالی ہوتا ہے تو ضروری ہے سب دوسرا ایسے دیکھیں آپ نے گالیوں کو ذکری کر دیا تو آپ یہ دیکھیں معاشرے میں شاید جو میچ گورز ہیں جو ذرا ہم نے دیکھا اس پی اے سیل کے اندر کے بتمیزیاں ہو رہی تھیں دیفرنٹ جگہوں پہ تو شاید ویمنز کی لیگ کرانے سے ذرا وہ تھوڑے سہم جائیں تھوڑے سے دیمے ہو جائیں لوگ کہ یار یہ ویمنز لیگ ہے اور آہستہ آہستہ ان کو عادت ہو جائے کہ ذرا ایک ڈکورم جو ہے اس ویہ سے آج کہ خواتین جو ہے وہ ڈکورم لے آتی ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بلکل لے آتی ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ مطلب اگر گالیاں ہی کوئی نئی ایجاد ہو جائیں تو اس میں پھر مطلب شاید وہ بلکل ایک ویسی چیز ہو جائے گی مطلب بھائیوں پہ تم جاستے ہیں نتیجہ تو بری یہ نکل گئے اصل بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ ویمنز کرکٹ بکتی ہے بک سکتی ہے بک رہی ہے تو آپ کو بتایا ہماری زندگی کا تو اصول ہی ایک ہے کہ جو شے پڑی ہے OLX پہ لگا دو جو بک سکتا ہے بیچ دو سر یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اس خطے میں چائنہ نے جو ترقی کرنی شروع کی اس کو آگے بڑھایا ہے انڈیا نے اور اب انشاءاللہ ہم بھی ایک دن خوشحال ہوں گے کیونکہ اس خطے کا وقت آگے ہے اور ہوں گے اسی طرح کہ جو وکد ہے ویچو سر بلکل اور سر اس کی تک ایک اور وجہ چلے گا دیکھیں جو ہوتی ہے نا آپ کے جو ویسے فکشنرز ہوتے ہیں جو نیشنل کرکٹ ٹیم ہے ہماری ویمنز کی وہ نگلیکٹسلی ہو جاتی ہے کہ اس کے آس پاس ہی کوئی نہ کوئی لیگ ہو رہی ہوتی ہے یا ہماری میل ٹیم جو ہے ان کی سیریز چل رہی ہوتی ہے تو اس کو اوورلوک کیا جاتا ہے تو اگر لیگ فارمیٹ ہوگا اور ڈھیسری ٹیم میں ہوئیں گی اور فورن پلیئرز بھی آئیں گی اور وہ بھی کھیلیں گی اس کے اندر تو اس کے اندر ایک ایلمنٹ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا بڑا راؤنڈڈ قسم کا آپ کو ایک چیز مل جائے گی اور دوسرا سے دیکھیں کہ آپ کی فورن جو آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں باہر کے ملک برونہ ملک ان کے لیے آپ کی ایمیج کتنی بہتر ہو جائے گی کہ بھئی ہم نے یہ چیز بھی ہم کرتے ہیں کہ ہم صرف لیگ جو نہیں مدھا ہم میرے خواہد دوسرا نیشن ہوئیں گے جو ویمنز لیگ کرائے گا انڈیا ایک تو قرار ہے اور پتہ نہیں مجھے ہوتی ہے نہیں لیگ ویمنز کی اتنے بڑے پیمانے پیمانے اور دوسرا کا ہے اور آہستہ آہستہ دیکھیں اب نو پی ایس ایل ہو گئے ہیں تو میرے خواہد میں دسوے کے ساتھ پہلا ویمنز بھی آپ کراچھ ہو رہے ہیں کوئی مسٹر باری بات تو مصبت ہے بہت زبردست سر ایک اور بہت مصبت خبر موسیٰ نقوی صاحب جو تھے وہ آئی سی سی کی ایک میٹنگ میں گئے یہی دوزار پچیس میں جو ہمارا ورلڈ کپ ہونے لگے ہیں چیمپنز ٹروفی تو جس کو ہم ہوسٹ بھی کر رہے ہیں تو چیمپنز ٹروفی جو ہے اس کے اردگرد نقوی صاحب ایک اور ڈیل سٹرائک کر کے ہیں نقوی صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے اندر بیس سال کے بعد ایک ٹرائے سیریز کرانے لگے ہیں پاکستان ساؤت ایفریکہ اور نیو زیلینڈ کی اور لاشت جو ہی تھی وہ ہی تھی پاکستان سی لنکا اور بنگلہ دیش کی اور اس کے بعد کرکٹوی کا ایک بہت بڑا تھپ ہو گیا تھا ہمارے ملک کے اندر اس کے بعد سے پھر آہستہ آہستہ ہم نے ری بیلڈ کیا ہے پھر پی ایس ایل آیا ہے لیکن ٹرائے سیریز اس سارے تمام بیس سال کے اندر نہیں ہو پائی تو نکوی صاحب کا بہت ہی مصبت ایک یہ قدم ہے اور ہم چاہیں گے اس کے اندر کوئی بھی ہنڈرنس نہ ہے کوئی بھی اس کے اندر مسئلہ نہ ہو اور ایک ٹرائے سیریز جب ہوتی ہے تو پھر اس کے اندر پھر بہت انٹرسٹ لوگوں کا آ جاتے ہیں مطلب ایک ون آف سیریز اس کے اندر وہی ٹیم ہیں وہی لوگ ہیں مختلف قسم کے میچز ہوں گے اور اب میرے خیال میں ہم نے وہ جو سیکیورٹی والا سینیریو ہے اللہ کو خیلیت رکھے وہ ایک حد تک ہم نے پرفیکٹ اس طرح سے کر لی کہ ہم نے اب عوام یوز ٹو ہو گئے ہیں اب عوام جو ہیں وہ روٹس اور بسز اور اپنے ٹائم لائنز کے مطابق انہوں نے اپنے آپ کو سیٹ کر لی ہے تو میرے تو خیال میں یہ فوراں ہو جانا چاہیے بھر دیکھیں اس کے ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو ان ٹیمز میں سے ایک ہے نیوزی لینڈ اب نیوزی لینڈ مطلب یہ ظاہر ہے جب پاکستان میں کرگر ختم ہوئی تھی تو وہ ہوئی تو تھی سری لنکا والے حملے کے بعد لیکن اس سے پہلے ایک ایسا واقعہ میرے خیال میں ہوا تھا کہ اس کے پہلے یا بعد کہ ظاہر پہلے ہی ہوا ہوگا کہ ایک جگہ پہ نیوزی لینڈ کی ٹیم تھی جہاں پہ دھماکہ ہو گیا تھا کہیں قریب کسی اور جگہ پہ اور ظاہر ہے یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ ٹیم نے بس کہا دیا کہ اچھا چلو دس سال ہوگی یہ وہ مل کیا ہیں نا وہ اینوزیز لے کر رہے ہیں بلکل وہ ان کے پہلے وہاں سے پورا وفت آتا ہے وہ ادھر پوری سیکیورٹی کا جائزہ لیتا ہے اور اس کے بعد وہ اپروف کرتا ہے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے ایم سیٹسفائید ویر سیٹسفائید سو اگر وہ آ رہے ہیں تو کیونکہ یہ سارا عمل ضروری اس وجہ سے ہے کہ چیمپینز ٹروفی اگر پاکستان میں ہونی ہے تو اس میں پھر انڈیا نے بھی آنا ہے سو انڈیا کو کوئی ریزن جو ہے نا نہیں ملنی چاہیے کہ وہ بیک آؤٹ کرے اور بڑنا پھر کیونکہ انڈیا اگر کہے گا کہ جی میرے سارے میچز آپ باہر رکھیں جیسے بھی ہوا تھا تو وہ بھی بڑا ایک خرچہ ہے جو پاکستان کو پڑ جاتا ہے کہ وہ انڈیا نے اکیلے تو نہیں کھیلے نا کسی ٹیم کے ساتھ کھیلنے ہیں سو ہر دفعہ اس ٹیم کو بھی فلائی آؤٹ کرانا پھر اس ٹیم کو فلائی آؤٹ کرانا پھر وہ سکیجولنگ کے سارے والے تو بس وہ اللہ کرے کہ انڈیا مانجے اور اس کے بعد اس کے بعد ان کے بعد بھانے بھی کم رہ جائیں گے نا اگر ان کو ہم کہہ رہے بھی نیوزنیٹ آ رہی ہے آپ کو کیا مسئلہ ہے تو چلے یہ اچھی بات دوسرا ایک اور مصبت خبر وہ یہ کہ آقیب جوید صاحب ہمارے سٹار بولر ایک زمانے کے وہ اب سی لنکا کے بولنگ کوچ بن گئے تو یہ بھی بہت مصبت خبر ہے ٹی ٹی ویڈ کپ کے لیے بلکل صرف ٹی ٹی ویڈ کپ تک ان کی ہے وہ بھی ہے تو بہت مصبت بات ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ لانگ ٹرم کمیٹمنٹ ہمارے بولرز کو نہیں ملتی پرانے نائنٹیز والوں کو اس کے بعد جو ٹوٹ تھاؤزنڈز والے تھے ان کو ملنی شروع ہو گئی ہے مطلب یہ ازر محمود ہیں یاسر رفات ہیں ان کے کانٹریکٹس لمبے چلتے ہیں ٹیمز کے ساتھ شاید اس میں ویسے تو خیر وہ سپنرز کل آپ جس طرح مستاق ہے مدرس کلینج انگلینڈ کے ہی ہو گئے وہ تو برکل ان کے رہے ہیں بٹ ادروائز جو ہے نائنٹیز والوں کا اتنا نہیں ہوتا اس میں ایک تو میرے جنے لگتا ہے کہ شاید یہ والا سین ہوتا ہے کہ یہ کیونکہ کورسز اس طرح سے نہیں انہوں نے کیے یا کرتے کوچنگ والے تو اب جو ٹو تھاؤزنڈ آن ورڈز جو بیچ نکلے ہیں ان کو شاید یہ خیال آنا شروع ہو گیا ہے کہ کتنے لوگ کھپیں گے کامنٹری میں پوسٹ میچ پری میچ انیلیسز تو یہ ایک زبردست چیز ہے مجھے تو یہ لگتا ہے پاکستان کو زیادہ ڈالر چاہیے ذریب بار لاکھ مانے اس اچھا کیا طریقہ کہ بندہ آپ کا باہر کام کر رہی ہو لیکن اس سے آسان کیا طریقہ ہے لیکن جو بنیادی بات ہے مجھے فخر کی کتنی چیز ہے کہ کسی ملک کی نیشنل سائیڈ کے کوچ کسی اور ملک اور وہ آپ کا ملک کیا انہوں نے شاید کوئی ٹریلنگ کی بھی بھی ہے انہوں نے کوئی ڈگری ایک عدد اپنا کورس لیول تھری فور ٹائپ میں میں ناٹ شور شاید کیا آقیب جعوید نے اور آقیب جعوید آقیب جعوید مجھے یاد ہی یہ بہت دیر بہت دیر لہور کلندر کے کوچ ابھی بھی ہیں یا رہے ہیں اور جب یہ ایک زمانے میں میں دیکھتا تھا جیم میں میں جاتا تھا جہاں کلندر کی کچھ لیئرز جیم کرتے تھے یہ ساتھ کر رہے ہوتے تھے تو فٹنس بھی اس طرح سے ساتھ ساتھ ہے تو مطلب نے آپ کو چھوڑا نہیں بلکل اصل میں ان کی جو ایک اچھی چیز ہے نا وہ سب سے اچھی چیز جو آقیب جعوید کی مجھے لگی ہے آج تک وہ یہ ہے کہ عموماً ہمارے جتنے بھی سٹار کرکٹرز ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ جی ہمیں نیشنل سائیڈ پہ کچھ لگا دیں تو لگا دیں بورڈ میں ہم نے نا چھوٹی ٹیم کو نہیں کوچ کرنا یہ بندہ جو ہے نا یہ اس کو کبھی کوئی شرم محسوس نہیں ہوئی انڈر نائنٹین کو کوچ کرنے میں اے ٹیم کو کوچ کرنے میں یہ بہت بڑی بات آپ سوچیں سر انڈیا میں راہول ڈرائویڈ وہ کچھ چھوٹا پلیئر نہیں ہے راہول ڈرائویڈ راہول ڈرائویڈ نیشنل ٹیم کی کوچنگ جب اس نے تھوڑی دیر کی یا ابھی شاید کر رہے وہ انڈر نائنٹین کو بڑی دیر اس نے کوچنگ کرائی ہے راہول ڈرائویڈ جیسا بندہ وہ کچھ نہیں کہہ رہا تھا تانو کی بلکل بنیادی بات یہ ہے کہ کوچنگ تو ہوتی اس لیول پہ جب تک بندہ پختہ عمر کا ہو گیا ہوتا ہے پھر اس بچارے میں کی کوچنگ کرانی ہے تو وہ تو پر آپ ریفائنمنٹ کی طرف چلے جاتے ہاں مطلب ایک خاص عمر کے بعد تو بیوی کر سکتی ہے اور وہ بھی شاید کچھوں کی نہیں کر سکتی اور سر انڈر نائیٹین میں یہ نے پھر آپ کو ایک دیتے کہ ہمیں پی ایس ایل ذریعہ مل گیا جیسے ہمیں پتہ چلتے ہیں نئی کھیپ کے اندر یہ ٹیلنٹ ہے دوسرا انڈر نائیٹین کی ٹیم جو ہے اس کے اندر کوچ جو ہے اس کی پھر آنکھ آئی ہوتی ہے یار کہ میں پچان لیتا ہوں کیا پلئیر ہے پھر جو سیلیکٹر ہوتے ہیں ان کے پاس ایک بندہ ہے جانے کو کہ یار تو بتا انڈر نائیٹین میں کوئی بندہ کوچ صاحب آپ کو نظر آ رہا کہتا ہے یہ دو جو ہیں یہ اچھی ہیں ان کو آپ ٹرائی کرنے تو سر اسی طرح پر راؤنڈڈ ٹیم بنتی ہے تو یہ اس طرح سے اچھی چیز آخری اور یہ دیکھیں کہ پاکستان میں پی ایس ایل وغیرہ کا کتنا فائدہ ہوئے بیسے تو خیر آپ کو بتایا کہ تھوڑے دن پہلے پھر ایک سرکولر جاری ہو گیا پی سی بی میں ان کو پتہ لگا کہ جی وہ کوچز نہیں جارے میچ دیکھنے تو وہ کس طرح سے وہ کوچز کہہ رہا ہوں سوری سیلیکٹرز سیلیکٹرز تو یہ تو بڑا 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 وہ پھر پتہ نہیں جارے تھے نہیں جارے تھے وہ پہنچ گئے لیکن پی سیل میں تو یہ نا کہ کوئی نہیں بھی جا رہا نظر آ رہا ہے گھر پہ ٹی وی پہ آ رہا ہے یہاں پہ سب سے بڑا رولہ تو یہ رہا ہے کہ جو ہماری فرس کلاس کرکٹ ہوتی ہے وہ ٹی وی پہ آتی بلکل تو ظاہر ہے پھر تو فزیکلی آپ کو جانا پڑتا ہوگا بٹ سر سیلیکٹرز کیوں پہ کسی دن بات کریں گے بہت ضرور کیا سینہ وہ ایوریج ہے تو اس پہ بندہ سیلیکٹ دیکھا ہی نہیں ہوا کہ وہ کس پچ پہ کیا کر رہا ہے اور وہ بڑے پسائے ہیں نہیں آپ کو یاد ہو کہ ہمارے جب نائنٹی ٹو کی ٹیم جاری تھی ران خان صاحب کا ایک مطبع سیاست سے لاوہ جو کرکٹ کے بارے میں کبھی جو بولتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے وسیم اکرم اور باقی سب کو جب چننا تو سیلیکٹرز میں لڑائی ہوگی میں لڑکے لکھے گیا تو یہ اب ساری باتیں جو ہے سر ہم دیکھ دن بیٹھ کے اس لیکٹرز اس میں ہاں وہ کوئی غور ہوں کہ وسیم تو خیر تب تک سٹار وسیم سوری انزمام انزمام سر ایک اور کر لیتے ہیں یہ شاداب نے تھوڑی تنقید کی ہے فینس کیو پر کہ اماد جب ایک دفعہ کسی میچ کے بعد آئے تو بابر بابر کنارے لگے تو آپ ہی مجھے بتا رہے تھے کہ کوئی انٹرویو دیا تھا انہوں نے کسی شو پہ تو اس پر انہوں نے کہا تھا کہ بابر کا سٹرائک ریٹ جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ وہ ٹی ٹوئنٹی کا پلئر ہو تو اس کے بعد جب بھی بابر اچھا پرفارم کرتے تو فینس جو ہیں بابر کے فینس جو ہیں وہ پر چڑھاتے ہیں اماد وسیم کو تو شاید آپ کہتے ہیں یہ نہیں کرنا چاہی اماد خود اس کی بھی بڑی خدمات ہیں بیسیکلی انہوں نے کچھ اس قسم کی بات کی تھی کہ جی وہ بابر ٹی ٹوئنٹی کا پلئر اتنا اچھا نہیں ہے اور وہ جب کی بات ہے تب اماد وسیم کھیل نہیں رہتے تب ان کو ایز اینلیسٹ بلائے ہوتا شو پہ ان دنوں میں وہ کر رہے تھے ریگولر شو سو اگین مطلب ایک پلئر جب وہ کھیل رہا ہوتا ہے تو تب وہ کھیل رہا ہوتا ہے جب وہ انیلیسٹ کر رہا تو تب وہ انیلیسٹ کر رہا ہوتا ہے یہ جو ایک پوری کیمپین چلی کہ جو بندہ اپنے پلئرز کے خلاف بول پڑے اس کو کبھی ٹیم میں نہیں لینا چاہیے یا اس کو پینلائز کرنا چاہیے وہ خلاف حق کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے ٹیم کی بیٹرمنٹ کی بات ہو رہی ہے کہ جی یہ بندہ فلانے فورمیٹ میں زیادہ میرے خیال میں ایفیکٹیو ہے فلانے میں کام میں بہرحال یہ سارا معاملہ شروع ہو گیا اور اس کے بعد وہ یہ جب نظر آتے تھے تو بابر بابر کے نارے ہوتے تھے خیر تھوڑے دن پہلے تو انہوں نے وہ کیا بھی کہ جب نارے لگ رہے تھے تو یہ چائے پی رہے تھے اور یہ بابر کہتے کہ اور انچے لگا اور انچے لگا اور وہ ظاہر ہے ذاتی نویت کی تو لڑائی بلا اس کے ساتھ بابر کے ساتھ ہے نہیں ایفینچولی خیر پھر آخری تین میچوں میں اماد نے پرفارمنس دی ہے اور بتایا ہے کہ ٹی ٹوین ٹی کا وہ کتنا بڑا پلیئر ہے اور مجھے یاد ہے کہ اماد کو نکالے ہوئے ٹیم سے پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے تھے اور پھر بھی ٹاپ ٹین آل راؤنڈرز ان دہ ورلڈ میں وہ اماد کا نام آرہا تھا اماد آپ تو ریٹائر کر گئے پاکستانی سے ریٹائر ہو گیا وہ اور بات ہے کہ کنسیڈر کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے زیادہ انسسٹ کیا تو میں آرہا ہوں اچھا ریٹائر کون ہوتا ہے ایسا آگے چلتے کرکٹ سے وہ تو لیکن وہ تو آمیر کے ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے آمیر تو نیشنالیٹی بھی اس کی ہونے والی ہے ایسا کی رہے ہیں آمیر جو ہے وہ بیشت آوتا او یوکی ہاں بیشت آوتا او یوکی اس کی نیشنالیٹی اپلائے ہو چکی وی او انسانی اسی میں تمام چیزوں کے اندر یہ بھی ہے کہ ویڈیو کال کی سہولت نشہ کے علاج کے لئے ہسپتال کا افتتا تو سر ویڈیو کال کی سہولت تو بہت چیز ہے وہ اس کے اندر کہ مطلب آپ ٹوائس او ویک آپ پیٹھ کے ویسے تو سر جو ہم نے فلموں میں دیکھا ہے امریکن پریزنس جو ہوتے ہیں ان کے اندر تو آپ کا ایک شیشہ لگا ہوتا ہے فون ہوتا ہے تو آپ اس سے کر لیتے ہیں تو وہ فیس ٹو فیس کا امریکن میں زیادہ ہے کہ بندے کا ایموشن آپ کیپچر کر لیتے ہیں وہ ویڈیو کال میں شاید نہ آئے بٹ انیشٹیو بہت اچھا ہے پہلے تو میرے خیال میں کسی پبلک قیدنگ میں ملتے ہوں گے اپنے جو قیدی جاننے والے ہوں ہاں وہ ملاقاتیوں کا ٹائم ہوتا ہے وہ پبلک والا بھی ہوتا ہے وہ پرائیویٹ والا بھی ہوتا ہے وہ اصولاً تو کانجھوگل وزیڈ بھی ہوتا ہے مطلب وہ کوئی کرے نہ کرے لیکن ہمارے یہاں ہے ہاں ہاں بلکل کانون تو ہے جو واحد پرابلم ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کو اس کو تو پچھلے تین حکومتیں بیچ یہ تیسری حکومت ہے جو یہ بیچ رہی ہے یہ ہو چکا پہلے یہ سمجھ نہیں آرہی کہ شروع کب ہوگا اور یہاں پہلے کیوں نہیں ہوا یہ خبر تو میں تین حکومتوں سے پر تا آ رہا ہوں ہے یہ ظاہر ہے مصبت خبر اس لیے ہے کیونکہ وہ جب آپ بندے کے لیے تو اتنا مسئلہ نہیں ہے خواتین بچوں کے لیے بڑا ٹرومٹائزنگ ایکس میڈینس ہے جیل وزٹ کرنا اس کی وجہ یہ کہ چار چار جگہ آپ کی تلاشی ہوتی ہے تو ظاہر ہے بچے بھی خبر آ جاتے ہیں ہاں سو اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے گھر سے بیٹھ کے آپ نے سکائپ آن کیا ہوئے تو بات ختم ہو گئی وہ بچوں کو بھی اس طرح نہیں لگ رہا کہ باپ جیل میں ہی ہے تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے اس کے علاوہ یہ جو باقی سارے انہوں نے باقی تو وہ جیسٹرز ہی تھے کہ قیدیوں کے ساتھ کھانا کھا لیا کچھ کو ویسے رہائی بھی ملی ہے جن کی تین مہینے کے بھی شاید کم سزا مل رہ گئی تھی اس طرح سے کر کے بھی ہوا ہے لیکن ایک میں اس پہ ٹوٹر پہ پڑھا تھا تجویز اور وہ مجھے بہت اچھی لگی میں معذرت نام پھول گیا ان کا جن کی تجویز تھی اور انہوں نے کچھ اس قسم کی بات کی ہوئی تھی I'm not sure کہ 100% ایسا ہوتا ہے لیکن بات یہ تھی کہ جی بہت سارے قیدی ایسے ہوتے ہیں جن کو سزا ہوئی ہوتی ہے کہ اتنے مہینے یا اتنے سال سزا اور اتنا جرمانہ سو ان کی سزائیں پوری ہو چکے ہوتی ہیں لیکن وہ ابھی بھی اندر ہوتے ہیں کیونکہ ان کو بس جرمانے کے پیسے نہیں ہوتے ہیں سو اگر ان کا جرمانہ ایسے لوگوں کا سرکار ادا کر دے تو وہ باہر آ سکتے ہیں اور وہ جو جرمانے ہوتے ہیں وہ کوئی کروڑوں عربوں میں تو ہوتے ہیں جس قسم کے ہوتے ہیں تو وہ سرکار کو کوئی بہت بڑا ڈینٹ نہیں پڑے گا تو اگر اس قسم کی چیزیں یہ کرتے ہیں تو وہ بہتر جیسے جاتے ہیں بلکل ہاں ظاہر سے ریابلٹیشن کے ہم حق میں اگر تو واقعی میں ہمارا ریابلٹیشن ہوتی ہے مطلب یہ بھی ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے کہ ہمارے جیلز کا سینیریو ہے کیا تو اس پر کسی دور نے بات کر لیں کہ بات کر کسی بندر اپنا ٹائم کر لی ہے پورا اور صرف اپنے اس کی وجہ سے نہیں آ سکتا تو وہ ردا کر دینا چاہیے اور وہ باہر آج اچھی چیز ہوگی اس کے ساتھ ساتھ یہ جو علاج کے لیے ہسپتال کا بھی افتتا کیا اس کا جیل سے کوئی تعلق نہیں یہ جنرلی ایک ریاب نہیں نہیں اسی کے اندر جیل جیل کے اندر جیل کے جو کہہ دی ہیں ان کے لیے ہسپتال جیل کے اندر بنایا ہے بلکل اور یہ بہت میرے خیال میں اگر یہ ایسے ہی ہے تو یہ بہت اچھی اور ضروری چیز ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک شخص اگر کسی بھی جرم کی سزا میں جیل میں چلا گیا ہے اور اس کو ظاہر ہے اندر تو کوئی ایسی چیز نہیں ملنی چاہیے تو اب اگر اس کا جو بدرال ہے باندھا ہوئے اگر انہوں نے یا اس کو ٹنڈوں سے مار رہے ہیں تو وہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے وہ تو طریقہ یہ ہے کہ وہاں پہ ایک ہسپٹل ڈاکٹر ہو تو بدرال بڑی ظالم چیز ہوتی ہے بہت ظالم چیز ہوتی ہے تو ہاں یہ تو بہت چیز ہوتی ہے ملے لب یہ لوگوں کو شاید اندازہ نہیں ہوگا کہ مثلا جو ہیروین ایڈکٹس ہیں ان کے ہم فلم اور ڈراموں میں ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں کہ وہ خارش کر رہے ہیں اور ان کو دردیں ہو رہی ہیں ملے لب خارش کرتے تو میں نے نہیں ایسا جی دیکھا دردیں دردیں بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ کسی سے پوچھ کے دیکھیں کہ وہ سب سے annoying چیز کے ہے اور سب سے painful چیز کے ہے ایک خانسی سی لگ جاتی ہے اور وہ جاتی نہیں ہے خانسے رہتی یہ بھی نہیں ہوتا کہ بہت زور کی خانسی وہ ہلکی ہلکی سی خانسی جائے ہی نہیں رہی لوگ اس پر کہتے ہیں ہمیں اٹھا لو اس دنیا سے یہ نہیں ہو رہا اور وہ بھی withdrawal اور کسی بھی قسم کی drug کا جب آپ کو آپ اس کو چھوڑیں اور withdrawal ہو رہا ہے وہ medically supervised ہونا چاہیے کیونکہ body جو ہے وہ immediately shock میں چلی جاتی ہے so یہ again چیزیں تو بہت اچھی ہیں یہ اس کے ساتھ ساتھ میں صرف ایٹ کرنا چاہوں گا کہ ویسے بھی جیلز کی اپنی جو medical facilities ہیں اس میں بھی ہم نے اسی شوہ پہ کچھ تیر پہلے بات کی تھی کہ شاید تمام جو قیدی ہوتے ہیں ان کے ریشو کے مطابق doctors بہت کم ہوتے ہیں جیل کے اندر تو اگر اس چیز پہ فوکس کیا جائے رہا ہے تو میرے خیال میں medical staff بھی زیادہ زیادہ ہونا چاہیے وہ تو نے آپ خبر میں یاد آگئی کہ کسی کو دل کا دورہ جیل کے اندر پڑا تو انہوں نے ڈبل ون ڈبل ٹو بلا کے اس کو پھر hospital منتقل کیا وہاں جان بچ کی کیونکہ جیل کے اندر ان کے پاس سہولت ہی نہیں تھی کسی قسم کی علاج کرنے کی ہاں لیکن اس میں تو خیر سرکار کیا ہی کر سکتی ہے مطلب بھی تو ویسے ہی مطلب جیل سے باہر بھی لوگوں کے لیے پتہ نہیں میں اب فگر آردبہ بھو جاتا ہوں کہ پتہ نہیں گیارہ زار یا سترہ زار لوگوں کے لیے ایک ڈاکٹر ہے پاکستان تو وہ کہاں سے لے گیا تو پٹ چلیں کترہ کترہ تائنی سٹیپس تو تو سر اگلی خبر میں چلتے اور اس میں سر ایک طرف یہ فگرز ہیں دوسری طرف ہم ڈی ایچ کیوز میں یانگ ڈاکٹروں کو پھینٹیاں لگا رہے ہیں پھینٹیاں لگا وہ بھی چھوڑے دیتے ہیں سر سر میڈیکل چیز کیو پر ہمیں ہمیں کو پورا کرنا چاہیے ایک راؤنڈیٹس اپسوڈ ایک دن ہم بیٹھ کے تفصیلی گفتوک پڑی چیزیں سر ہم نے آج دیکھ لی چھو ہم نے بعد میں سیلیکٹرز میڈیکل پروفیشنگلز اور ایک اور بھی تھی وہ بھی تیکھ لی سر آج ایک اچھے سر وزیراعظم نے ائر چیف کی مدعب العظمت میں ایک سال کی توسیق آتی تو وانیئر مو ان کا بس ختم ہو گیا تھا تو انہوں نے پریزنٹس آپ کو اسمبلی بھیج دی کہ ان کو ایک سال مزید کیری آن رکھیں بلکل اچھا اب ظاہر ہے یہ جو ہے اس طرح کی جب خبریں آتی ہیں تو یہ مصبت ہوتی تو نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اتنی کامپیٹنٹ نہیں تھی کہ اس وقت جو چیلنجز ہیں ان کا سامنا کر سکتی تو اس لیے ہم نے پچھلے والے کو ریٹین کر لیا تو یہ آپ کی نئی نسل پہ جو ٹرسٹ نہ ہونے یہ مصبت بات نہیں ہے لیکن کیونکہ یہ مصبت شو ہے تو اس کا مصبت پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر پرانے ہی اچھے ہیں اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے جو نئی جنریشنز مجھے یقین ہے کہ مرزا اسلم بیگ صاحب نے ابھی تک اپنی استری کر کے رکھی ہوگی بردی تو انہی کو اگر ہم موقع دے دیں تو وہ آ کے رین سنبھال لیں گے کر لیں گے سر کسی بھی چیز میں جو ایکسٹینشن ہے نا وہ اس کا ایک مقصد جو بتایا جاتا ہے جو کچھ چیزوں میں واقعی میں ہوتا ہے کہ کچھ ایسا اتنا ضروری کام ہے جو ان کی سربراہی میں شروع ہوا ختم تو وہ ختم نہیں کر پا رہے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ انہی کی نگرانی میں وہ والی چیز ختم ہو جائے اور پھر اگلا بندہ آ جائے تو یہ یہ ہمیشہ ایک بات بتائی جاتی ہے جو کہ میرے گا میں کچھ کیسز میں شاید بات صحیح بھی ہو کچھ سیچویشنز میں لیکن ہر سیچویشنز میں ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ مطلب اس چیز کو بانہ بناتے ہوئے کہیں ایک عدد سال اور لینا وہ کچھ کے ایک سال کم بھی تو ہو رہا ہے بلکل کم ہو رہا ہے ایک کا نہیں زیادہ کا اور بنیادی بات یہ ہے کہ پھر انسٹیوشنز قائم کرنے کا فائدہ نہیں ہے پھر بات یہ ہے کہ پھر تو بس ایک جنرل ہو اور وہ کہے کہ جی میں سٹرونگ ہوں اور اگر کوئی میرے سے زیادہ سٹرونگ ہے تو وہ آ کے میرے سے لے لے اگر انسٹیوشن اور آپ نے یہ چاہتے ہیں کہ جی وہ بلکل جو چینج ہے وہ پیس فلی اور وہ بڑا ٹائم لی اور وہ سارا کچھ ہو جائے تو وہ تو پھر اس کا مطلب ہے انسٹیوشنز ٹرونگ کرنا اور انسٹیوشنز ٹرونگ کرنے کا مطلب ہے کہ جو آگے آنے والا ہے وہ اس سے بھی بہتر ہے سر باقی دیکھیں ہمارے پاس لیکن اگر تم کہنا کہ یہ ہر جگہ ہوتا ہے مطلب یہ ہمارے بیوروکرسی میں بھی ہوتا ہے ایک جگہ جائیں یہ نہیں ہوتا وہ ہے سپریم کورٹ مطلب وہاں پہ جب آپ کا جب چیف جسٹس کی حد تک آپ بات کریں تو وہ تو پتہ ہے کہ یار جیسے قاضی فائیسہ صاحب ہیں اب ان کو پتہ تھا کہ اتنے مہینے ہیں میرے تو میں نے اتنے مہینے کے لیے آنا ہے اور اس کے بعد اس دوہ تو بہت یونیکلی ہوا کہ جو اگلے دو تھے وہ دونوں ہی استیفے دے بیٹھے اور اب انصرل شاہ جو ہیں وہ کافی لمبے عرصے کے لیے ایک چیف جسٹس بنے گی وہ تو ایک عجیب سی بات ہے بٹ ویسے ایک جج کو پتہ ہم دے ایسے نہیں ہے کہ قاضی فائیسہ لاسٹ ڈے پہ کہیں وہ در بیٹھ جائیں اور وہ جو سپریم کورٹ لائیو آن کر لیں کہ چلو جی آو جی منہ چوک کے دکھاؤ پہ رہت میں بیٹھا ہوتے ایک لیت نہیں ہو سکتا تو سپریم کورٹ میں کہہ رہا آپ کے پاس ایک ایگزامپل ہے کہ بھئی ختم ہوگی اوکے بھائی ہاں وہ ایگزامپل ہے لیکن اس ایگزامپل کا بھی مطلب وہ بھلا مسئلہ تو اس میں بھی ہے جو ہر جگہ پہ ہے کہ ان کو وہاں سے تو ریٹائر ہو جاتے ہیں لیکن پھر کئی اور ایڈجسٹ کر دیا اور کچھیں تو کرکٹ بورڈی دے دیا جاتا ہے کہ تو اسے چلاو سر ایڈجسمنٹ جو ہے اچھی چیز ہے سر اس کے علاوہ ایک چیز اور سیاسی اب یہ ایک مسئلہ پڑ گیا ہے ہماری کیر ٹیکر جو لوگ ہیں سارے جو اب آ رہے ہیں سینٹ کے طور پر جس کے اندر کافی لوگ کاکر صاحب موسیٰ نکوی صاحب آہد چیما یہ سارے سینٹ کو کنٹیشٹ کر رہے ہیں تو علی موت خان جو پاکستان طریقہ انصاف کے ہیں انہوں نے یہ ایک پوائنٹ ریس کیا تی آئر کے جو یہ میری بھی کچھ لوگوں سے بحث ہو چکی ہے کہ یہ نکوی صاحب کیسے انٹریری منسٹر بن گئے کاکر صاحب جو ہیں وہ چیئرمن سینٹ کو کیوں دیکھ رہے ہیں ان کو کیوں دیکھا جا رہا ہے اور آہد چیما جو ہے وہ کیسے آ سکتے ہیں چیز کے اندر تو اس کی اوپر خبری آگی تو ہم نے کہا بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں تو یہ ہے 224 1B قانون ہے جو کہتا ہے جی کہ میں پڑھ دیتا ہوں members of the caretaker cabinets including the caretaker prime minister and the caretaker chief minister and their immediate family members shall not be eligible to contest the immediately following elections to such assemblies so جب انہوں نے یہ بات کی انہوں نے کہا جی کہ یہ پارلیمان کی حد تک ہے کہ وہ election نہیں contest کر سکتے کیونکہ caretaker میں ہوگا تو وہ اور ان کے میں election نہیں contest کر election تو ہوگئے اب اس کے بعد ہم جو برزی کریں اور تو ان کا یار یہ اچھی بات ہے کہ مطلب اگر lower house میں نہیں کر سکتے تو پھر upper house میں کیوں کر سکتے تو یہ ایک نیا تسل سا چال رہا ہے جو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایک interesting point create ہوگا ہماری سیاست کے اندر کہ caretakers جو ہیں ماضی میں بھی آگے آتے رہی ہیں لیکن ایک تاثر سا create کی جاتے ہیں کہ آپ caretaker بن گے اب آپ کچھ نہیں کر سکتے کچھ نہیں اس کو دو تین سال کیا تھے اس کی life ہوتی ہے تو لیکن البتہ اس government نے اس چیز کو defy کی ہے وہ senate میں سارے یہ آ رہے ہیں ہاں وہ جواب کے سوالتے ہیں کہ کیسے کر سکتے ہیں تو اس کا جواب ہے کہ ایسے باقی نہیں apply ہوتا ہم نے تو یہاں پر وہ بھی دیکھا ہے کہ intelligence سے لوگ retire ہو کے مطلب سب سے زیادہ تو وہ ہے نا sensitive معاملہ لوگوں نے دو سال کا بھی اندزار نہیں کیا اور فورا نوکری کر لی نہیں اور ہم نے تو ایسے بھی سنیا کہ کئیوں نے نوکری بھی باہر جا کے کی تو اگر وہ ہو سکتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے اور ظاہر ہے یہ تو بڑا اہم نکتہ ہے کہ جو senate ہے اس کا تو election جو ہے وہ تو کوئی عوام کے ثروتو نہیں ہوتا وہ تو parties تو بس صرف جیوے client دی مرضی تو ٹھیک ہے لیکن چلے اس کو performance بھی کیا جا سکتا ہے مطلب اس کے اندر اگر add کر لیں کہ اگر ہمیں ایک بندہ پساند آئے گا اس کی performance اچھی رہی ہے تو اس کو جہاں مرضی جہاں مرضی use کریں صرف دلہنیا وہ جو پیا من بھائے اس کے اندر آپ کو update کر دوں کہ عرنزیب صاحب جو ہے ہمارے finance minister اب وہ پاکستانی citizen بن چکی یہ پچھلے ہفتے ہی خبر ہے کیونکہ ہم نے کچھ دیر سے ہم نے cover نہیں کیا تو وہ جو ایک debate چھٹ پڑی تھی اور ہم نے بھی discuss کی تھی کہ وہ ڈچیں تو پاکستانی نہیں ہیں تو انہیں ڈچ چھوڑ کے اب پاکستانی جو ہے وہ citizenship لے لیے تو اور انہیں بیان یہ تھا کہ پاکستانی مطلب تھے تو وہ پہلے بھی تو بھٹھیک ہے اتنی جلتی تو میرے جن دوستوں نے گوریوں سے شادی کی ان کے نائی کاؤپ نہیں بنے سر میں نے آپ کو کہا کہتا ہے شوہ پہ کہتا ہے کہ ان کے ایسے بن جی تو ضرورت ہے لیکن اس citizenship پہ میرے خیال میں اتفاقے رہے کہ یہ جلد سے جلد کرانی تھی کیونکہ بندہ ہمیں ٹھیک لگ رہا ہے اور آگے کہام انہوں نے بہت کر رہے ہیں اور اب جو منسٹریل ان کو duties ہیں بقاعدہ طور پہ اب اس کے لیے بائی الیکشن کے کسی چیز پہ وہ کھڑے ہوں گے اور وہ کریں گے کیونکہ سینٹ والا روٹ یہ نہیں لے رہے یہ میرے خیال میں پارلیمان والا روٹ لیں گے بلکل تو میں اس کے توسط سے تمام بیرون ملک جو خواتین ہیں ان کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ اگر مرے جا رہی ہیں پاکستان کی نیشنالیٹی لینے کے لیے تو اس کے لیے ہمارے کسی لڑکے سے شادی نہ کریں فائنینس پڑیں فائنینس پڑیں فائنینس منسٹر بنیں آپ کا کام جلدی ہو جائے گا سر لیکن مجھے ایک چیز سے سرٹ ٹینشن ہو رہی ہے جیسے اب ایک اور خبر ہم نے اس دن کی ڈسکس کہ آسوا بھٹو جو ہے وہ اپنے والد صاحب کی جو نواب شاہ کی سیٹ ہے اس سے اب پارلیمانی پولٹیکس میں داخل ہوں گے وہ تو ان کی گھر کی سیٹ ہے اس سیٹ کی تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ اورنزیف صاحب کو جو سیٹ جس پہ اگر فرض کریں بائی الیکشن ہوتا ہے کون سی سیٹ دیں گے یہاں تو بڑی مشکل سے سیٹیں نکلیں ابھی جتنی بھی نکلیں ہیں تو بائی الیکشن میں یہ نو اپسیٹ ہو جائے سر سیٹیں تو جتنی کہیں آپ فرگ رہے ہیں ساری ایک سو تیس لے لیں سر ایک سو تیس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر سر دیکھیں اس وقت جو ووٹر ہے بائی الیکشن میں ہی ووٹر نکلتا ہے سر یہ میرے خیال میں جو بائی الیکشن ہوئے گی جو اس قسم کے نمبر والے بائی الیکشن ہوں گے جن کی اوپر کانڈیٹس کھڑے میں کوئی پتہ نہیں اگر پی ٹی آئی جو ہے وہاں پہ اگر اپنا کوئی بندہ کڑا کرتے سٹرونگ اور کیمپین کارجے تو بندہ نکل ہے اس سے مسئلہ ہو جائے مسئلہ پتہ ہے جس طرح ہم نے پہلے بڑی دفعہ بات کی ہے کہ بائی الیکشن جب ہوتے ہیں الیکشن کے قریب تو لوگ غصہ نکال لیتے ہیں جب نئے الیکشن آنے والے ہوں ابھی تو نئے الیکشن پانچ سال دور ہیں تو ابھی لوگ اس میں نہیں نکلیں گے مشکل ہے کیونکہ ان کو اپنے ہلکے کے لیے چیزیں چاہیے ہوتی ہیں سو ایک سو تیس جو ہے نا اس میں ہاں بہت تف میچ پڑ سکتا ہے اگر نواز شریف خود کھڑا ہو جائے انہوں نے نہیں پیندا ووٹ اور ان زیب کو کھڑا کرنے جیت جائے گا آپ کہنے کہ ایک طرح کے جو لو وہ ہیں ان کو نہیں پڑے گا ووٹ جس بندے کے نام کے آگے شریف آتا ہے انہوں نے ووٹ پیندا باقی کسی کو کھڑا کرنے حکومتی جیت جائے گا سرٹائج بہتری تو سر یہ تمام خبریں ہیں اور کچھ اس میں آخری بات ہے وہ جو آپ نے صاحبہ جو ہے نا وہ انواب شاہ تو کسی کو کھڑا کرنے مجھے تو اگین اور ظاہر ہے وہ جس فیملی سے ان کا تعلق ہے اور ان کے جو والد محترم ہیں وہ زندہ ہیں اور جتنا ان کو سیاست کا پتا ہوگا ہمیں کیا پتا لیکن ویسے میرا جو خیال تھا نا وہ یہ تھا کہ ان کو وہ چاہے یہ نہ کرتی اور وہ یہ بھی نہ کرتی اور وہ چاہے اس وقت الیکشن سے پہلے کیمپیننگ کیلئے بھی پنجاب میں نہ آتی کیونکہ وہ تو پھر وہ تھا نا کہ اگین فیملی کے ساتھ مطلب خود she was not contesting the election she was تو پھر تو ٹھیک تھا بات وہ تو آرہی تھی کسی اور کی بلاول صاحب کی میرا تو یہ خیال تھا کہ ان کو نا اب اکیلی کو ادھر پنجاب میں سیٹل کر دیتے کہ پنجاب تم نے دیکھنا ہے اب پانچ سال ٹھیک ہے ان روڈز آپ نے بنانی ہے ٹھیک ہے اب آپ بیسیکلی بے نظیر کا عکس ٹھیک ہے تو بس آپ جانو اور یہ جانو ہے ہم تو سارے سندھ بیٹھے ہیں یا فیڈرل بیٹھے ہیں وہ پنجاب آپ اپنے اون پہ وہ ایک پانچ سال میں بڑی گیم بن سکتی تھی لیکن بارالب ان کی مرضی سر اس پہ صرف مجھے لگتا ہے کہ اگر تو یہ پرپوز بھی ہوئی وہ چیز اور اتنی ساری چیزیں جو ہے منوا بیٹھے ہیں نون لیگ سے شاید اگر یہ پرپوز ہوا تو انہوں نے کہہ دیو کہ یہ رہن دےو میاں صاحب نے کہ وہ بھی پہلی دفعہ یہ میری بیٹی تو اس کو آپ فری ہیڈ دیں کہ مطلب اس کے پیچھے ایک وہ میڈیا کے طور پر نہ ہو کے دیکھیں جی اگر وہ وہ وہاں جا رہی ہیں تو آسوا صاحبہ وہاں جا رہی ہیں وہ ایک امیڈیٹ کمپیریزن جو ہے وہ من جانا تھا تو شاید اگر آپ کی بات میں سچائی ہو تو انہوں نے کہاو کہ اے رہن دیو پریزڈنسی پاویں لے لو اے چھڑ دیو ہو سکتا ہے تو بارہ سب یہ آگے آنے والے دنوں میں سب پتہ چل جائے گی ساری بات نہیں بارہ سب آج کے لیے اتنا ہی اگلے اپیسوڈ میں آپ سے انشاءال پھر ملاقات ہوتی ہے خدا